بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ریزن دور کرے جو شہر کو ناپسند ہیں یا جو باس کو ناپسند ہیں یا جو والد کو ناپسند ہیں یا جو شیخ کو ناپسند ہیں تو قرآن مجید میں اللہ نے گلہ کیا وہ گلہ کیا ہے سورہ لقمان میں کہا ہے دو بندے مجھے ناپسند ہیں یعنی ویسے تو اس کی فیرس طویل ہے کہا کہ دو بندے مجھے بڑے ناپسند ہیں اب وہ دو بندوں میں میں تو نہیں آتا میرے بیٹے تو نہیں آتے پہنے بھائی تو نہیں آتا ان اللہ لا يحبق لہ مختال فخور یہ دن میں دو باتیں آجیں وہ اللہ کہتا ہے مجھے ناپسند ہیں وہ کھرپتی ہو خانہ بدوش ہو شیخ وقت ہو رند پارسہ ہو کوئی بھی ہو جس میں یہ دو باتیں آگئے اللہ کہتا ہے مجھے وہ ناپسند ہے اب اللہ کسی کے متعلق ناپسند دیدگی کے کمنٹ پاس کر دے کہ مجھے پسند نہیں ہے بے شک وہ بائیس میں گریڈک ہو بے شک وہ کھرپتی ہو بے شک وہ شیخ وقت ہو بے شک وہ علامت الدہر ہو بے شک پوری کائنات میں اس کی سے ہو پی آر ہو شہرت کے آسمانوں پہ رہے لیکن اگر اللہ نے کہہ دیا کہ مجھے پسند نہیں ہے تو یقین جانو اس کی یہ زمین والوں کی پسند کی کوئی ٹکے کی وقت نہیں یہ کہاوت لکھی ہے کہ دلہن کو اس کی سہلیں تعریف کر رہی تھے بڑی پیاری لگ رہی ہو خوبصورت لگ رہی ہو پورکشی لگ رہی ہو جو سے دلہن کے رخستی کے موقع پر اس کی سہلیں اس کو بھک اپ کرتی ہیں کہ آپ کے میک اپ سے تو اس نے جب ساری اس کی سہلیں نے تعریف کی یہ ہے یہ ہے تو اس نے ایک بات کہ اس نے کہا جس کے پاس جا رہی ہوں اگر وہ اس نے مجھے پسند کر لیا تو پھر تمہاری تعریف کسی کھاتے جا لگے گی اور اگر جس کے پاس جا رہی ہوں اس کی نکاح پسندیدگی میرے اوپر نہ پڑی تو تم ساری تعریف کرتے رہو عمر بھر تعریف کر اس کا فیدہ کوئی نہیں کیونکہ اصل تو تعریف جو میار ہے جس کا ویٹ ہے اور جس کا وزن ہے وہ تو تمہارے میرے شہر کے تم تو چند دنوں چند لمحوں کے بعد شاخوں بیٹھوئے چڑیوں کی طرح اڑھ کے اپنے گھروں میں چلے جاؤ گے میں نے جس کے ساتھ ان کی گزارنی ہے اور جس کے ہاتھ میں میرے والدین ہاتھ دے رہے ہیں اگر اس کی پسندیدگی کی محبت کی اپنایت کی مرجعیت کی محبوبیت کی پسند کرنے کی نظر پڑ گی تو میرے کام بن جائے گی تو بینی اس طرح زمین پہ آدمی کو ہزار ہاتھ ٹائٹل ملیں عہدے ملیں سب کو لیکن اللہ کہہ مجھے ناپسند ہو تو یقین جانو اس کا پوری کائنات کی پسندیدگی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی قیامت وردین نیکی کے طراز میں وزن نہیں ڈال سکے گی اب اللہ کن کو پسند کرتا ہے کن کو ناپسند کرتا ہے دو باتیں میں نے عرض کر دی اللہ کن کو ناپسند کرتا ہے جو مختال ہو کن کو ناپسند کرتا ہے جو فخور مختال کس کو کہتے ہیں اب اس کو سن لیجئے گا پھر اس ایک سری کے روشنی میں کوشی کریں کہ میں ان میں نہ آجاؤں میری نماز اپنی جگہاں روز اپنی جگہاں اگر میں مختال ہوں اگر میں فخور ہوں تو مجھے فیادہ کوئی مختال کس کو کہتے ہیں اپنی تانست میں اپنے تصورات میں اپنے خیالات پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا خود پرست یہ ہماری سریکی کے زبان میں کہتے ہیں ٹینڈی خان خود پرست اپنے آپ کو یہ میں بڑی چیز ہوں میرا قد بڑا چیز ہے میری ہائٹ بڑی ہے میرا علم بڑا ہے میری تقریر بڑی ہے میرا تقویٰ بڑا ہے اپنی ذات کا خود پرست ہونا خود پرستش کرنا اپنے افرائیتہ منیتہ خزائلہ ہوا یہ مرض لگ جاتی ہے کہ آدمی تنہائیوں میں مسلسل آئینے کو دیکھتے رہینا سیلفیوں کو دیکھتے رہینا اپنے آپ کو اوور پروٹوکول دیں اس کو کہتے ہیں مختال کہ میں بڑی چیز ہوں اور یہ جو جب جذبہ ناظرین کسی کو لگ جاتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں تو پھر یہ بڑھ کے تقبر کی طرف چلا جاتا ہے اور دوسرے لوگوں چھوٹے کازوالوں کو حکارس دیکھے گا نماز نہ پڑھنے والوں کو حکارس دیکھے گا جس کے پاس نئے مڈل کی یا اس کے مڈل کی کار نہیں اس کو حکارس دیکھے گا جس کے پاس اس جیسے کپڑے نہیں ویسکوٹ نہیں جلری نہیں گھر نہیں تو یہ جو مرد لگ جائے نا مختال پھر یہ وہاں تک نہیں ٹھہرتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں یہ پھر دوسروں پہ ایستہ ایستہ دوسروں کو حکارت دوسروں کو ڈیگریٹ دوسروں کو بیبو کا سمجھنے شروع کر دیتا ہے خلقِ خدا کو کیڑے مکڑے سمجھے گا اپنے آپ کو ایک کوکاف کی شہزادہ سمجھے گا خلقِ خدا کو کیچڑ کے مخلوق سمجھے گا اپنے آپ کو کوہ سفید کی مٹی سمجھے گا خلقِ خدا کو پاؤں کی نیچے رون دے جانے والے حشرات ادار سمجھے گا اور اپنے آپ کو آسمان کا مکین سمجھے گا یہ جو پھر غیر مصنوع تفریق سے آ جاتی ہے اس سے پھر آدمی کہہ رہا ویوں میں ایٹیکیٹس میں بیہیوئر میں لین دین میں معاشر تھی گیون ٹیک میں تبدیلی آنا چورو جاتی ہے پھر وہ آدمی دوسروں سے ڈسٹنس پہ فاصل پہ رہتا ہے اس کو کہتا ہے مختال کے عالم تصور میں عالم خیال میں تھنکنگ کے اندر اب انہیں آپ کو بڑی چیز سمجھنا یہ مرض لگ جاتا ہے جس طرح آدمی کو اپیٹیٹر سی لگ جاتا ہے یہ بی لگ جاتا ہے یہ کینسر لگ جاتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا اور وہ آخری سٹی پہ چلا جاتا ہے اس طرح یہ مرض لگ جاتا ہے اس کی علامات ہوتی ہیں آدمی ہر وقت اپنے آپ کو ٹیپ ٹاپ کرتا رہے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا رہے اپنے پوف بناتا رہے دوسروں کو دیکھتے ہی ایک ناپسان اس کا قد کتنا ہے اس کا آنکھیں کیسے ہیں اس کا فلان یہ چیزیں لگ جاتی ہیں اور دوسری مرض اس کو اللہ ناپساندیدگی کہ نہیں وہ ہے فخور فخور فخر سے کہ لوگوں پہ اپنی ان بڑائیوں کا اظہار کرنا تمہارے اندر یہ ہے کہ نہیں میرے اندر تو ہے تمہارے پاس یہ نیک تو لوگوں پہ اپنی بڑائیوں کا احساس جت لانا یہ اس کو فخر کہتے ہیں تو وہ بھی کوئی نیک تو اس کا یہ دو مرض لگنے سے بچنا چاہیے ان اللہ علیہ سورہ لقمان میں غرباً لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں ولا تسائر خدہ کلین ناس میں نے ایک دفعہ اس بات کرز کیا تھا عرب میں اونٹوں کی گردن پہ ایک پھوڑا نکلتا تھا پھوڑا نکلنے کے بعد اس کا وہ جو سکن تھی وہ شلنگ ہو جاتی تھی شلنگ ہو جاتی تھی آٹومیٹکلی اس کا سر یوں گھوم جاتا تھا یعنی کیونکہ گردن کے اگر سارے سلامت ہیں تو گردن ٹھیک رہے گی اور اگر گردن شلنگ ہو کیا ایسے ہو گی تو پھر آدمی اونٹ جو ایسے ہو جاتا اس کو ٹیڑا اس کو سار کی مرض کر سواد ایند را سار تو قرآن میں لقمان حکیم کریں بیٹا لا تسائر خدہ کلین ناس لوگوں کے سامنے یوں ٹیڑی گردن کر کے نہ ملے کر ٹیڑی گردن کرنا دراصل بیماری والے اونٹ کی نشانیت گویا میرے بیٹے تیرے سٹیڑی گردن کر کے بے مروتی سے بے نیازی سے ملنے میں اس کو نقصان ہو نہ ہو تو ایک خارش زدہ اونٹ پہلے ہو گیا تو انسانوں کے کیٹیگریس نکل گیا جانوروں میں آگیا اور جانوروں میں بھی سار زدہ اونٹ پہ نہ سواری کرتے تھے نہ مال لاتے تھے نہ اس کو کھاتے تھے کہ ان ممکن ہے وہ گردن کا پھوڑا اندر تک اس کے زہر پھیل چکو نہ وہ باربرداری کے قابل نہ وہ زینت کے قابل نہ وہ رکھ جانے کے قابل نہ وہ کھائے جانے کے قابل اس اونٹ کو اور اب سار کہتے تھے تو لکمان نے وہ لفظ ہے بیٹا نہ زمین پہ کڑ کے چلا کر اور نہ یہ گردن ٹیڑی کر کے لوگوں سے ملا کر اور پھر آخر پہ اس یہ آیت کا قلب نہیں اس یہ آیت کا یہ سار مرض کا نتیجہ ہے کہ آدمی کے اندر فخور آ جاتا ہے مختال آ جاتا ہے تو جب بھی انیشل سٹیج پہ یہ مرضیں ناظرین لگنا شروع ہو جائیں کوئی دوسرا ایکسلہ نہیں کرے گا خود آدمی کو بے رحم اپنے آپ کا قاضی بننا چاہیے جج اپنے وکیل نہیں بننا چاہیے اپنے جج بننا چاہیے جب دیکھیں کہ ہلکا سا مختال کے جراسیم اور جرمز اور علامات زہر ہو رہی ہیں تو اس وقت آدمی کہے کہ میں ناپساندیدگی کی نگاہ میں آنے والوں کی کیٹیگری میں آنے لگوں اور اگر آدمی ہر وقت اپنی فضائل اپنی تعریف اپنی منقبت اپنی توصیف اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تم نہ اپنے آپ کو دھرہ کر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی بڑا کسی کو کہہ مجھے تیرے دو باتیں ناپساند ہیں تو آدمی اس کو لیلیٹ کرتا ہے اس کو کم کرتا ہے اور اگر اللہ کہہ دے ان اللہ بے شک انہا کے ساتھ ان اللہ بے شک اللہ لا يحب محبت کرتے نہیں کس کو مختال ان فخور جو مختال ہو جو فخور ہو جو اپنے آپ اپنے تعریف بڑا سمجھے یا اپنی علامات اور اپنی صفات کو لوگوں پہ بیان کر کے ان میں تقبر کاشت کرے اللہ کہنی مجھے اور آپ کو ہر اس مرض سے بچا ہے جو اللہ کی ناپساندیدگی کا بحث بنتی ہے اور ہر اس وصف سے متصف فرمائے جو اس کو اللہ دیکھ کر مسکراتا ہے اور برخصوص وہ مرض جو تقبر کا پیش خیم ہوتے ہیں تقبر جیسے موزی مرض کا بنیاد بنتے ہیں یعنی مختال اور فخور اللہ کی ناپساندیدگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ